بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوری رات اپنی والدہ کی دعائیں سنتا رہا اور میری والدہ دعا کرتی رہی پروردگارہ سلمان کے گھر میں فاقہ ہے فاقہ دور فرما پروردگارہ ابو ذر کی بیٹی بیمار ہے اسے شفائن آیت فرما سن رہے ہیں سارا مجمع ذرا جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے کل سے وقت پر کوشش کریں گے پروردگارہ مقدار کے رس میں برکت دے دے امار کے حالات کو بہتر کر دے مولا حسن مجتبہ کہتے ہیں پوری رات گزر گئی میں الفاظ سنتا رہا چار برس کے ہیں مولا کہ جیسے ہی فجر کے وقت قریب آیا میں نے کہا امار نہ آپ نے میرے لیے دعا کی دیکھیں اپنی ماں کا تعرف کروا رہے ہیں مولا نہ میرے بھائی حسین کے لیے نہ میرے بابا علی کے لیے ہم میں سے کسی کے لیے دعا نہیں کی آپ نے باپنی تمام کے لیے دعا کی تو کہا میری ماں نے مسکرہ کے کہا میرے لال اللہ دلوں کے بھیت جانتا ہے میرے لال آپ میرے دل میں بستے ہیں وہ جانتا ہے میں آپ کے لیے کیا چاہتی ہوں وہ خود بخود دے گا جب دوسروں کے لیے مانگا جائے مشہور و معروف حدیث پر بی بی نے فرمایا کہا اول جار باددار اول جار جار کہتے ہیں ہمسائے کو باددار دار یعنی گھر وائے کہا بیٹا یاد رکھنا اصول بنا لو پہلے ہمسائےوں کے لیے دعا مانگو پھر گھر والوں کے لیے ہماری ترتیب غلط ہوتی ہے اس لیے دعا قبول نہیں ہوتے ہتا نہیں مجمع ہے یا نہیں اللہ محمد یہاں جناب سیدہ نے جملہ کہا کہ ترتیب صحیح رکھو مولا حسن مجتبہ کہتے ہیں ترتیب میری ماں نے بتا ہے ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں پھر عزیز نشداروں کے لیے پھر ہمسائےوں کے لیے پھر آخر میں دوسروں کے ہدایت کی بی بی کہتے ہیں نہیں پہلے ہمسائےوں کے لیے بیگانوں کے لیے پھر عزیز نشداروں کے لیے پھر اپنوں کے لیے آخر میں اپنے لیے شاید پسند نہیں ہے یہ آپ کا بات اختتام پہ اپنے لیے اور اپنے لیے نہ بھی مانگو تو اللہ جانتا ہے نہ ایک جملہ روکے کہوں گا میرا مزاج سب جانتے ہیں اور مجھے پرواہ نہیں ایک جملہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں اپنے دل کی اپنی عقیدت پر شکر رہا ہوں نازمی نے کہا آپ کا یہ عقیدہ ہو ہم جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو چودہ کا معصہ دیتے ہیں اور جب چودہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کا معصہ چلتے رہیں گے تو حضرتانہ کے نامے اب یہ ترطیب ہے مانگنے کا اللہ ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے